سوڑا کا گھنند کھنڈ کیسے کریں ابھی ہم سکھیں گے تو اچھا آپ جانتے ہیں گھنند کھنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی سنخیہ کو اپنی بھاجی سنخیہوں کے گھنہ کے روپ میں لکھنا بھاجی سنخیہ کونسی ہے دو تین پانچ سات ایک سے لے کر دس تک کی بھاجی سنخیہ ہیں پھر جیسے یہاں پر ہم دو سے بھاگ کرتے ہیں تو سوڑا بھاگ دو کتنا گیا آٹھ پھر آٹھ میں دو کا بھاگ کرتے ہیں بھاگیا چار چار میں دو کا بھاگ کرتے ہیں دو وار دو میں دو کا بھاگ آپ کا ایک وار تو سوڑا کے گھنند کھنڈ کیا آگے دو گھنہ دو گھنہ دو گھنہ دو دو کتنے وار ایک دو تین چار تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں دو کا گھا چار تو اس کو اس طریقے سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اوکے چلے اگلی ویڈیو جلدی پھر ملتے ہیں سورندر کھیلو یوٹیوب پر سرچ کریں